خیزر عمر جو یوٹیوبر ہے لئیہ کی سرزمی سے اس کے جو دو درینہ ساتھی تھے جو دو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے ایک کامران لڑکا اور دوسرا شہ زیب تو خیزر عمر جو ہے پہلے یہ سیلون پہ کام کرتا تھا جو ہیئر کٹنگ ہے وہ کرتا تھا اور میں خود بھی ایک دفعہ اس بندے کے پاس گیا تھا اپنے بال سیٹ کروانے یہ ہے کہ اس نے کبھی فیم کے لیے اپنے ساتھ کسی لڑکی کی ایکٹنگ نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ایک اور خبر ویرل ہوئی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو خیزر عمر جو یوٹیوبر ہے لئیہ کی سرزمی سے اس کے جو دو درینہ ساتھی تھے جو دو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے ایک کامران لڑکا اور دوسرا شہ زیب انہوں نے جو ہے خبریں لگائی ہوئی ہیں کہ خیزر عمر جو ہے ہمارا پیسہ کھا گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو پرسلی اگر میں اپنا ایکسپیرنس بتاؤں تو میں لئیہ میں چار سال پڑھتا رہا ہوں لئیہ یونیورسٹی میں جو آج کل لئیہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور پہلے وہ بہادر کیمپس تھا بیزیڈ یوگا تو خیزر عمر جو ہے پہلے یہ سیلون پہ کام کرتا تھا جو ہیئر کٹنگ ہے وہ کرتا تھا اور میں خود بھی ایک دفعہ اس بندے کے پاس گیا تھا اپنے بال سیٹ کروانے اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی پرانی ہے جہاں اس کا ابھی ڈیرہ بنا ہوا ہے یہاں اس کا گھار ہوا کرتا تھا اور یہ بڑا ایک غریب گھرانے سے بچا تھا اس نے بڑی منت کیا ایک یوٹیوبر تھا موٹا جس کا ایکسیڈٹ ہوا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ اس کے ساتھ پہلے ٹک ٹاک پہ کام کرتا تھا اور پھر بعد میں شہزیب اور کامران جو اس کا رشتہ دار ہے وہ مل گئے اور کام کرنا شروع کر دیا اور بڑا ایک زیرو لیول سے یہ خیزر عمر ہیرو بنا ہے اس نے سٹرگل کی ہے اور اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس نے کبھی فیم کے لیے اپنے ساتھ کسی لڑکی کی ایکٹنگ نہیں کی کسی لڑکی کا کریکٹر ساتھ نہیں ملایا کسی لڑکی کو ساتھ موڈلنگ نہیں کروائی نہ کوئی ٹک ٹاک پہ نہ یوٹیوب پہ نہ فیس بک پہ بلکہ یہ صرف اور صرف لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ اس نے جو ہے ایکٹنگ کی ہے اس نے میند کی ہے پہلے ٹک ٹاک پہ میند کی ہے ٹک ٹاک سے اس کو فیم ملا ہے تو پھر اس یوٹیوب پہ آگیا اور بڑے بختصر سے عرصے میں جو ہے اس نے یوٹیوب پہ کامیابی حاصل کی تو جب آپ ایک کسی کے ساتھ کام کرتے رہیں جب آپ کسی کا لکمہ کھا لیں تو آپ کا یہ ظرف ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر پھر آوازیں نہ کسیں ٹھیک ہے جو معاملہ ہوا ہے شازیب کا یا کامران کا جو بھی ہے ایک پنچائت بیٹھی ہے فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ اوکے ہو گیا جس کے بھی حق میں گیا ہے جیسا بھی ہوا ہے پھر آپ کو اپنی سٹرگل کرنی چاہیے نہ کہ آپ اسے ڈی فیم کرنے کے لیے آپ ویڈیوز بنائیں اس کے اوپر کیسز کروائیں کسمیں اٹھائیں کلمہ پڑھیں سب کچھ کریں کہ یہ بیمان ہے یا جھوٹ ہے یا چور ہے یہ میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دینا چاہیے ایسے بندوں کو جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں جو کھاتے ہوں پیتے ہوں دیکھیں میرا پرسنل کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے خیزر عمر کے ساتھ لیکن جو باقی یوٹیوبرز کو میں دیکھتا ہوں جو لڑکیوں کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں فیملی ویلاگنگ کرتے ہیں یا عورت کو نشانہ بنا کے اس سے فیم حاصل کرتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں خیزر عمر ان میں سے نہیں ہے خیزر عمر میں سمجھتا ہوں ایک اچھا سریکی ہونے کے ناتے اچھا مرد بھی ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ ٹک ٹاک نہیں بناتا بلکہ اس کی ساری جو سٹرگل ہے وہ اکیلے کی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا کریکٹر ہے مولوی صاحب دی گریٹ وہ اس کے لئے ریڈ کی ہڈی ہے تو ہمیں تو میری طرف سے تو بیسٹ ویشز ہیں کہ اللہ پاک اس کو زیادہ ترقی دے اس سے بھی زیادہ ترقی دے لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے جو بات ختم ہو گئی ختم اس کے اوپر پھر ایشیوز بنانا ویڈیوز بنانا اور اس کو ڈی فیم کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہمیں اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے پچھلی ویڈیو میں میں نے ویلہ منڈا کے بارے میں بولا تھا وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا ویلہ منڈا کے ساتھ اور اس کی نیچر کیسی ہے وہ دنیا ساری جانتی ہے لیکن خضر عمر جو ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے اور یہ سیلف سٹرگل بندہ ہے اور اس نے بڑی منت کی ہے اللہ پاک نے اس کو کمیابی دی ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح ہماری سریکی دھرتی کے ستارے اور بھی نکلیں اور اپنے علاقے کی پہچان بنیں واسلام